اسلام علیکم میں ہوں گل مصطفیٰ اور آج ہم بات کریں گے کہ ایس این سی ٹریننگز میں ٹیچر کیسے ایم ایس ٹیمز کو انسٹال اور استعمال کریں گے وہ بھی آسان اردو میں چلیں تو دیکھتے ہیں سب سے پہلے آپ پلے سٹور میں جائیں گے اور وہاں پہ لکھیں گے مائکرو سافٹ ٹیمز مائکرو سافٹ ٹیمز کی یہ آئیکن بھی اس کا دیکھ لیں یہی آپ نے ڈاؤنلوڈ کرنا ہے جیسے آپ اس کو ڈاؤنلوڈ کر لیں گے پھر آپ اس کو کریں گے اوپن جب آپ اس کو اوپن کرتے ہیں تو آپ کے سامنے اس اپلیکیشن کا انٹرفیس ایسا آتا ہے پہلی پہلی سکرین ایسی ہوتی ہے جب آپ اس کو اوپن کرتے ہیں اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے آپ سیمپلی اپنے ان باکس میں جائیں گے وہاں پہ آپ کو اسی ستر سے میسج آیا ہوگا یہ تمام ٹیچرز کو آیا ہے چاہے وہ ایس ایس ٹی ہیں چاہے وہ ایس ایس ہیں چاہے وہ پرنسپلز ہیں یہ تمام ٹیچرز کو جن کا سیس کے اوپر ایس ایس کے اوپر ریکارڈ ہے سب کو میسج آیا ہے اب اس میں یہ ہوگا کہ پرائیمری ٹیچرز کی ابھی ٹریننگ ہو رہی ہے تو ان کے لئے تو یہ کارامت چیز ہے ویسے بھی جس بھی بندے کو یہ اسی ستر سے میسج آیا ہے اس نے کیا کرنا ہے کہ اپلیکیشن کو ڈاؤنلوڈ کرنا ہے اور اپنی آئیڈی سے لاؤگن ہو جانا ہے کام ابھی صرف پرائیمری ٹیچرز کا ہے لیکن سب نے لاؤگن ہونا ضروری ہے اچھا جی یہ دیکھ لیں اس میسج کو یہاں پہ میری سین آئیسی میرا نظر آ رہا ہوگا آپ کو یوز ای میل لکھا ہے اس کے بعد ایڈ در ایٹ آف قائد ایڈیو ڈاٹ پی کے ہے اور اس کے نیچے ہے پاسورڈ یہ دو چیزیں اہم ہیں یہ دونوں چیزیں آپ نے نوٹ کر لینی ہے اپنی میری نہیں اچھا جی جیسے ہم اس مین پیج پہ آئیں گے کون سا مین پیج یہ والا یہاں پہ آپ لکھیں گے یہ جو شناختی کارڈ آپ کا ہے اور قائد والی یوزر آئیڈیا یہاں پہ لکھیں گے پھر آپ کریں گے سائن ان جیسے ہی آپ سائن ان کرو گے آپ کے سامنے ایسی سکرین آئے گی آپ یہاں پہ پاسورڈ اپنا لکھو گے جیسے میرا اگر ڈسٹرک راجن پور ہے تو آر بڑا ہوگا جے پی اور تین چار ڈیجٹ ہیں اسی طرح آپ کے اپنے اپنے ڈسٹرک کے بارے میں وہ پاسورڈ ہوگا جیسے آپ اس کو انٹر کرو گے انٹر کرنے کے بعد اب دیکھیں یہ میں نے آئیڈی لکھا یہ میں نے اس کو سائن ان کیا اس کے بعد اس طرح کی سکرین آئے گی نیکسٹ کر دیں اس کو اس کو بھی نیکسٹ کر دیں اس طرح کی پہلی پہلی سکرین آپ کے سامنے آئے گی تو اس میں دیکھ لیں اوپر چیٹ ہے لیفٹ پہ ایچ بی یعنی کہ جس نام سے آپ انٹر ہوں گے وہ ہوگا نیچے دیکھیں ایکٹیویٹی چیٹ ٹیمز کیلینڈر کاز اس طرح کی چیزیں ہیں ابھی ہم آگے بڑھتے ہیں سب سے پہلے اگر ہم اپنی پروفائل پکچر کو چین کرنا چاہتے ہیں تو چیٹ کے لیفٹ پہ دیکھیں ایچ بی لکھا ہے جیسے آپ سیٹنگ پہ کلک کریں گے اچھا ایک منٹ یہ والی جو سکرین ہے جہاں پہ ایچ بی اور اوپر دیکھیں وہ میرا نام لکھا ہوگا پھر ہیڈ ماسٹر ہوں میں ٹیچر ہوں میں ای ایس ٹ ہوں ایس ایس ٹ ہوں وہاں پہ لکھا ہوگا اس کے بعد آپ دیکھیں آر جی پی آر جی پی یہ ایک آئی ڈی ہوتی ہے کہ آپ کس ڈسٹرک سے تعلق رکھتے ہیں تو اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ پہلے سے لاغ ان ہیں تو آپ کو کیسے پتا چلے گا تو آپ اسی طرح سیٹنگ میں جائیں گے تو اوپر اوپر آپ کی پوری آئی ڈی ہوگی اگر یہ پیٹرن ہے آئی ڈی کا کہ آپ کا عہدہ ہے آپ ایم ٹ ہیں آپ ال ٹ ہیں آپ جو ہیں وہ ٹیچر ہیں ای ایس ٹ ہیں ہیڈ ماسٹر ہیں نام کے بعد وہ ہوگا پھر ڈی ڈی آر جی پی ڈسٹک ہوگا یہ پیٹرن ہے تو بالکل کریکٹ ہے آپ کی آئی ڈی اگر یہ نہیں ہے تو پہلے آپ اسی سیٹنگ میں آئیں گے اس کو آپ جو ہیں وہ یہاں پہ دیکھئے گا نیچے سائن آؤٹ ہوگا سائن آؤٹ کریں گے آپ اور اپنی جو آئی ڈی آپ کو میسج میں دی گئی ہے اس پہ آپ کلک کریں گے جیسے ہی ہم یہاں پہ سیٹنگ پہ کلک کریں گے ہمارے سامنے اس طرح کا انٹرفیس آئے گا اس طرح کی سکرین آئے گی یہاں سے آپ پروفائل میں جا کے پانچ میں نمبر پہ دیکھئے پروفائل میں جا کے آپ اپنی پروفائل کو سیٹ کر سکتے ہیں اپنی تصویر چینج کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ سیدھے سیدھے چلے آئیں گے نیچے سائن آؤٹ پہ اگر آپ کی اپنی آئی ڈی نہیں ہے تو سائن آؤٹ کریں جو آپ کو اسی ستر سے آئی ڈی دی گئی ہے اس سے سائن ان کریں اچھا جی اچھ بھی نہیں ہے میں نے کسی اور کی آئی ڈی اپن کی ہوئی ہے سمجھانے کے لئے اچھا جی ایڈیٹ ایویج پہ کلک کریں گے تو آپ تصویر سیٹ سے اٹھا کے یہاں پہ لگا سکتے ہیں اپنی پروفائل پکچر چینج کر سکتے ہیں ہیڈ ماسٹر اور ایس ای ڈی یعنی کہ جس بھی ٹیچر کی میں آئی ڈی استعمال کر رہا ہوں وہ ہیڈ ماسٹر ہیں سکول ایڈوکیشن ڈیپارٹمنٹ میں نیچے ان کا آئی ڈی ہوگا اور یہ جو ڈیوائس نیم ہوتا ہے یہ فون نمبر آپ کا نہیں ہوتا یہ جس ڈیوائس پہ آپ کو ریجسٹر کیا گیا ہے قائد نہیں جتنی چار لاکھ ٹیچرز کو ریجسٹر کیا ہے تو وہ مختلف نمبر پہ کیا ہیں تو یہ وہاں کی لوکیشن ہوتی ہے وہاں کا فون نمبر ہوتا ہے یہ ٹیچر کا نہیں ہوتا آفیس لوکیشن جو ہے راجنپور کے میرا تعلق راجنپور سے ہے اچھا جی آپ سائن ان ہو گئے اب کیا ہوگا اب ایسے ہوگا کہ آپ کے جو ٹرینرز ہیں ٹریننگ سے ایک دن پہلے یا دو دن پہلے آپ کا ایک واتس ایپ گروپ بنائیں گے اور واتس ایپ گروپ بنا کے آپ کو وہاں پہ اگلے دن جس دن ٹریننگ ہونی ہے ایک لنک واتس ایپ کریں گے اب یہ لنک ایسے ہوگا جیسے میں نے آپ کو دکھا رہا ہوں واتس ایپ پہ اس طرح کا لنک جوائن کنورزیشن آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے یہ جو بلو میں لنک ہے اس پہ کلک کر دینا ہے اچھا بعض ٹیچر کو یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ جب ان کو لنک سینڈ کیا جاتا ہے تو وہ یہ بلو میں نہیں ہوتا وہ جس طرح عام ٹیکسٹ ہوتا ہے وائٹ میں ہوتا ہے تو وہ انٹر نہیں ہو سکتا اس پہ آپ کلک کریں گے تو وہ آپ کو لے کے گروپ میں نہیں آتا تو اس کا مسئلہ آپ ایسے حل کریں گے تب آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں تو اس کا بلو میں ہونا بہت ضروری ہوتا ہے اچھا جی یہ لنک آپ کو واتس ایپ گروپ میں آئے گا آپ یہاں پہ صرف سیمپلی کلک کریں گے اس صورت میں جب آپ اپلیکیشن میں سائن ان ہو چکے ہیں آپ کو ٹائم بتا دیا گئی آپ کا جو ہے کل بھئی نو بجے ٹریننگ ہے آپ نے نو بجے سے ساڑھے چار تک آنا ہے یہ ٹریننگ کی ٹائمنگ ہے آپ نے نو بجے سے ایک آدھ منٹ پہلے یا پورے نو بجے آپ نے یہاں پہ کلک کرنا ہے جیسے ہی آپ کلک کروگے آپ کے سامنے اس طرح کی سکرین ظاہر ہوگی اب یہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے سیمپلی جوائن نو پہ کلک کر دینا ہے جیسے آپ جوائن نو پہ کلک کرے گئے اب یہاں پہ آپ لوبی میں آ جاؤ گے ویٹنگ روم میں آ جاؤ گے آپ کا ٹرینر جیسے آپ کو ٹریننگ روم میں ایڈمنٹ کرے گا اوکے کرے گا تو پھر آپ کے سامنے جو سکرین ہے وہ اس طرح کی آئے گی کہ آپ میٹنگ میں داخل ہو چکے ہو یہاں پر دیکھئے سب سے اوپر اوپر دیکھئے دو چھوٹے بندے بنے ہوئے رائٹ پہ یہ پارٹیسمنٹ ہوتا ہے یعنی شو پارٹیسمنٹ کلک کریں گے آپ کو پتہ سے لگا آپ کے علاوہ ٹریننگ میں کون کون ہے یہ بھی آگے دیکھتے ہیں اچھا نیچے نیچے دیکھئے جی لیفٹ پہ کیمرہ بھی آف ہے مائک بھی آف ہے اور اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹرینر نے آپ کا مائک اور کیمرہ دونوں آف کیے ہوئے ہیں تاکہ وہ تسلی کے ساتھ ٹریننگ دے سکیں اور آپ کا اگر غلطی سے بھی ہاتھ لگ جائے تو آوازیں ڈسٹرپ نہ کریں اچھا جی آپ سب سے پہلے یہ جو ریڈ بٹن ہے اس کے ساتھ تین ڈوٹ ہیں یہاں پہ کلک کریں گے اس سکرین کو ایک بار دیکھ لیجئے سامنے آپ کے ٹرینر کی تصویر ہوگی جتنے لوگ ٹریننگ میں حصہ لے رہے ہوں گے ان کی چھوٹی چھوٹی تصویریں ہوں گی کہ ٹریننگ میں بیٹھے ہیں اب رائٹ پہ دیکھیں جہاں پہ اچ بی لکھا ہے یہ آپ کی اپنی تصویر ہوگی آپ اپنی سکرین کو بھی دیکھ رہے ہوں گے آپ کے لیے سب سے اہم آپشن ہے بلکل رائٹ پہ ہینڈ ریز والا ہاتھ اٹھانے والا آپشن آپ کیا کروگے ٹرینر آپ کی ٹینس لے رہا ہوگا آپ سے کہے گا جیسے میں گل مصطفی سر آپ کائنلی اپنا ہینڈ ریز کر دیں تاکہ پتا چلے کہ آپ ٹریننگ روم میں موجود ہیں تو پھر حاضری لینے کے وقت میں یہاں پہ ہینڈ ریز جو ہے رائٹ پہ بلکل یہاں پہ کلک کروں گا تو پھر یہ دیکھئے ایچ بی میں نے جب ہینڈ ریز کیا تو میرا ہاتھ وہاں پہ ظاہر ہو رہا ہے پوری ٹریننگ میں سب کو شہر ہو رہا ہوگا کیونکہ مائک اور کیمرہ ڈیسیبل ہیں تاکہ ٹریننگ ڈیسٹرم نہ ہو اس لئے ہینڈ ریز کروا کے حاضری لی جا سکتی ہے آپ ہینڈ ریز کریں گے اگر اگین آپ سے کہا جاتا ہے آپ کی حاضری ہوگی اپنا ہاتھ نیچے کر لیں تو پھر آپ دوبارہ تین ڈاٹ پہ کلک کریں گے اور وہ جو ہینڈ ریز والا تھا اس پہ اگین کلک کریں گے تو وہ ہاتھ نیچے ہو جائے گا اچھا جی اس کے بعد شو پارٹیسپینٹ یہ جو اوپر اوپر تین دو بندے بنے ہوئے ہیں بلکل دائیں طرف اوپر یہاں پہ جیسے آپ کلک کریں گے آپ کے سامنے اس طرح کی لسٹ ظاہر ہوگی آپ دیکھیں آپ کو ٹرینر ظاہر ہو رہا ہوگا اس کے نیچے لکھا ہے آرگنائزر یہ کنڈکٹ کروا رہا ہے ٹریننگ یہ آپ کا ٹرینر ہے نیچے جتنے پارٹیسپینٹ ہوں گے ٹریننگ میں سارے ظاہر ہوں گے اس کے بعد اگر ٹرینر آپ کو کوئی میسج کرتا ہے یہ میں آپ کو اس طرح کی سکرین دکھا دیتا ہوں میسج والی یہ والی دیکھئے گا اوپر اوپر جو بندے بنے ہوئے ہیں میں سے کسی بھی بندے کو اگر آواز نہیں آ رہی سمجھنا رہا تو وہ یہاں پہ میسج کرتا ہے تو یہ ویڈیو کال کے ساتھ ساتھ میسج بھی ہو سکتے ہیں اچھا آپ جب اس میسج پہ کلک کروئے گو تو آپ کو کس طرح کی سکرین ظاہر ہوگی یہ دیکھیں یہاں پہ جیسے ہم کلک کریں گے تو یہ چیٹ اوپن ہو جائے گی اب نیچے نیچے دیکھیں ہم جو پہلی سکرین ہم نے دیکھے تھی یہاں پہ دیکھیں چیٹ کے اوپشن میں ہے ہم اور چیٹ پہ وہ جو ہم ٹریننگ چل رہی ہے ہماری پریکٹس سیشن ویڈ گول مصطفہ یہ چینل ہے یہ ویڈیو کال ہو رہی ہے اس میں چیٹ ہو رہی ہے آپ دیکھیں وہاں پہ گول مصطفہ نے یعنی کہ آپ ٹرینر نے آپ کو میسج بھیجا ہے السلام علیکم آپ نے کیا کرنا ہے سمپلی یہاں پہ جا کے کلک کر دینا ہے جیسے آپ کلک کرو گے اس طرح کی سکرین آپ کے سامنے کھول جائے گی اب یہ سکرین دیکھیں یہ ہے آپ کا گروپ جس میں ویڈیو کال چل رہی ہے آپ دیکھیں یہ جو درمیان میں چھوٹا سا ڈبا بنا ہوا ہے یہ ویڈیو کال چل رہی ہے وہاں پہ بات ہو رہی ہے ٹریننگ کچھ سمجھا رہا ہے لیکن آپ کیونکہ میسج میں آ چکے ہیں تو ٹریننگ بھی چل رہی ہے آوازیں بھی ہو رہی ہیں آپ سن رہے ہیں یہاں پہ یہ والا جو حصہ ہے یہ سمجھے کہ بڑا روم ہے حال ہے آپ کے ٹریننگ کا یہاں پہ چیٹ بھی شو ہو رہی ہے ٹریننگ یہاں پہ اسلام علیکم کی آپ کو سمجھانے کیلئے میں نے یہاں پہ لکھا ہے تو آپ کو اس طرح شو ہو رہا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ ٹائپ میں والیکم اسلام یا جو بھی آپ جواب دینا چاہتے ہیں لکھیں گے اور سنڈ کر دیں گے سیمپل میسیج کی طرح جس طرح ہوتا ہے اور آپ کا میسیج جو ہے روم میں چلا جائے گا آپ دیکھیں اس کے بعد اگر ٹریننگ آپ کو کوئی تصویر بھیجتا ہے کوئی اسائنمنٹ بھیجتا ہے اسی چیٹ والے حصے میں آئے گی تو آپ نے کیا کرنا ہے اس تصویر پہ سیمپلی جب آپ کلک کرو گے تو اس طرح کے آپ شنائیں گے سیو ایمیج بھی تھوڑی دیر ٹچ کرو گے سیوے میں جو سکتا ہے آپ کی گیلری میں یہ تصویر نوٹ ہو جائے گی نیچے آ جائے گی آپ اس پہ کوئی اسائنمنٹ ہے کام کر کے اسی چیٹ میں سینڈ کر سکتے ہو اچھا اگر آپ خود وہاں پہ ٹک کرتے ہو ٹائپنگ میسیج میں تو جس طرح آپ ویٹس ایپ میں دیکھتے ہو میسیجز میں دیکھتے ہو اس طرح کے آپشن آتے ہیں آپ تصویر بھیج سکتے ہو آپ اٹیچمنٹ میں فائلز بھیج سکتے ہو ساری چیزیں ویسی کی ویسی استعمال کر سکتے ہیں اچھا جی اس کے بعد جو ہے اب ہم دو واپس ٹریننگ روم میں آ جاتے ہیں دیکھیں اگر ٹرینر نے آپ کو مائک اور آپ کا جو کیمرہ ہے وہ ڈیسیبل کیا ہوا ہے تو آپ کو اس طرح کی سکرین ظاہر ہوگی جیسی میں اب آپ کو دکھا رہا ہوں نیچے نیچے دیکھیں کیمرہ اور مائک ڈیسیبل ہیں آپ ان کو آن کرے گا تو آپ کو اس طرح کی اپشن اب نیچے دیکھیں لیفٹ پہ کہ وائٹ میں شو ہو رہے ہیں سفید ہو گئے ہیں اب ان پہ لائن ہے اس کا مطلب ہے کہ اب وہ آپ کو اجازت دے رہا ہے اب اگر وہ آپ سے کہتا ہے تو آپ مائک پہ ٹچ کریں گے اور بول سکیں گے کیمرہ پہ ٹچ کریں گے اور اپنی ویڈیو یا تصویر دکھا سکیں گے جیسے دیکھیں میں نے ٹچ کیا تو لائن ختم ہو گئی اب میں جو بھی بول رہا ہوں گا وہ ساری کلاس سن رہی ہوگی ٹرینر سمیت اچھا جی یہ تو ہو گیا چیٹ والا ہم نے آپ کو بتا دیا کہ چیٹ اس طرح سشو ہوگی آپ نے چیٹ اپنی گروپ کی یہاں پہ چیک کرنی ہے اب ہم نے یہ بھی دیکھا کہ اس طرح تصویر اگر ٹرینر چیٹ میں بھیجے گا تو ہم اس پہ تھوڑی دیر ٹچ کریں گے تو واپس ہم اس تصویر کو ڈاؤنلوڈ بھی کر سکتے ہیں پڑ بھی سکتے ہیں دیکھ بھی سکتے ہیں اچھا اگر ٹرینر نے کال بند کر دی کیسے کال بند کریں گے یا آپ چھوڑیں گے یا وہ آپ کو بتائیں گے ٹریننگ کا ٹائم ختم ہو گیا بہت بہت شکریہ تو یہ ریڈ والا بٹن ہے جیسے آپ ریڈ والے بٹن پر کلک کرو گے آپ کی کال بند ہو جائے گی آپ کی ٹریننگ ختم ہو جائے گی یہاں یہ یاد رکھیے گا کہ آپ جتنی اگر آپ کو کوئی پرابلم ہوتی ہے انٹرنیٹ کا مسئلہ ہے کوئی اور مسئلہ ہے اگر آپ انفارچونیٹلی ٹریننگ سے آؤٹ بھی ہو گئے ہیں لیفٹ ہو گئے ہیں تو دوبارہ اسی لنک پہ جائیے گا کلک کیجئے گا آپ دوبارہ ٹریننگ روم میں داخل ہو جائیں گے تو نو بجے سے ساڑھے چار بجے تک ٹریننگ لینا بہت ہی آپ کے لیے ضروری ہے اچھا جی ٹریننگ ختم ہو گئی اس کے بعد بھی یہ جو چیٹ والا آپشانل یہ آپ کے لئے کام کرتا رہے گا اگر ٹرینر بعد میں آپ کو کوئی لنک سینڈ کرتا ہے اس کے بعد کوئی امپورٹن چیزیں سینڈ کرتا ہے تو آپ کے یہاں پہ چیٹ واؤکس میں اوپر اوپر گروپ کا نام لکھا ہوگا پریکٹس سیشن وید گل مصطفہ کوئی بھی ہوگا تو یہاں پہ یہ ورک کرتا رہے گا یہاں پہ کوئی میسیج آئے گا تو یہ بلیک ہو جائے گا آپ اس پہ ٹچ کروگے تو آپ وہ سارے گروپ کی کنورزیشن چیک کر سکتے ہو تو یہ چھوٹا سا استعمال ہے آپ نے ٹریننگ کیسے استعمال کرنی ہے اس میں آپ نے امیس آفیس کس طرح استعمال کرنا ہے ٹریننگ میں جا کے کس طرح سے امیس ہے کہ آپ کو سمجھ آگیا ہوگا اگر آپ نے میرا چینل ابھی تک لائک اور سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سمپلی یوٹیوب پہ جائیں وہاں پہ گل مصطفہ لکھیں آپ کو میرے بہت ساری انفرمیٹیو ویڈیوز نظر آئیں گی اگر آپ کو کوئی چیز ابھی سمجھ نہیں آئے تو ساری ویڈیوز وہاں پہ موجود ہیں وہاں جائیے میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور بیل کا بٹھن روا دیں